بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجت من نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پراری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرج پر اپنی بیوی کو سرزش کر رہا ہے اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کو دیکھوں شاید میری کچھ امداد کر رہی تھے دستق سن کر حاجت عثمان غنی راضی اللہ عنہ باہر آئے حاجت من نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کھا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے حضرت عثمان غنی راضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما بستی سے بہا لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا یہ سب تیری نظر ہے کیا اسے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی وہ شخص حیران حقہ بقہ دیکھتا رہ گیا چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے امیر المومین نے فرمایا مجھے خوشی ہے یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جائے پر آپ اپنے زوجہ مترمہ کو سرزش کر رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درہم کا تیل استعمال بھی نہ ہو وہ تو آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں مجھے ہزاروں کا سامن بلا تعمل دے رہے ہیں تب آپ نے فرمایا بہائی چراغ میں تیل کا زیادہ اثراف ہے اور زیادہ اثراف اللہ کو پسل نہیں اور مجھے اللہ کے حضور اپنے عمال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر عمال بلاہک ہے اس لئے میں نے سرزش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے صدقہ دیا ہے اس پر عجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے